ہلو فرنڈز ایچ پی اگزیم کریک میں آپ کا سواگت ہے فرنڈز یہ جو ویڈیو ہے یہ جو ہماری جیوگرافی سیریز ہے اس کا پارٹ ٹو ہے تو اس سیریز میں ہم جتنے بھی ہمارچل کے جیوگرافی کے امپورٹنٹ کوششنز ہیں ان سب ہی کو کور کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا جو آج کا فرسٹ کوششن ہے وہ ہے تو آپ کے پاس چار اپشن دیئے گئے ہیں تو آپ کو بتانا ہے جو میکسیمم ایلٹیٹیوڈ ہے انہر ہماریاز کا وہ تو رائیٹ انسر آپ کا ہوگا آپشن ڈی جو آپ کا 4500 میٹرز تو آپشن ڈی جو ہے وہ آپ کا رائیٹ انسر ہوگا تو چلیے نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں نیکسٹ ہے دہ ہماریان رینج پیر پنجال لارجلی فالس ان دار ڈسٹرکس آف تو جو پیر پنجال رینج ہے وہ کن کن ڈسٹرک میں فال کرتی ہے تو فرنڈز اس کا رائیٹ انسر ہوگا آپشن بی چمبہ میں تو جو ہماری پیر پنجال ہے یہ موسٹلی چمبہ میں فال کرتی ہے نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں تو چار اپشن آپ کے پاس دیئے گئے ہیں ساج پاس چینی پاس چھابیا اور کنجوم تو فرنڈز اس کا جو رائیٹ انسر ہوگا وہ ہوگا آپشن ڈی کنجوم پاس چلیے نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں مہاکالی لیک is located in the district of جو مہاکالی لیک ہے وہ بتانا ہے آپ کو جو آپ کے پاس چار اپشن دیئے گئے ہیں ان میں سے کس ڈسٹرک میں فال کرتی ہے تو یہ located ہے اپشن سی چمبہ نیکسٹ کوشن ہے تو آپ کے پاس اپشن ہے تو آپ کے پاس اپشن ہے تو آپ پاس لیکس اور ایلٹیٹوڈ ان کا بتایا گیا ہے تو ان میں سے آپ کو انکریکٹ جو ہوگا وہ مارک کرنا ہے تو فرسٹ ہے آپ کا منیمہش سیکنڈ ہے کریری لیک اور مہاکالی اور لاسٹ جو دی اپشن ہے وہ ہے دل لیک تو ان میں سے جو انکریکٹ ہے وہ ہے اپشن ڈی یعنی دل لیک اور دل لیک کی جو ایکچول جو ایلٹیٹوڈ ہے وہ ہے سترہ سو پجتر میٹرز چلیے نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں دل ریور یمونہ ہیز میتھیکلی ریلیشن ٹو چار اپشن آپ کے پاس دیئے گئے ہیں تو مائیتھے کے لیے کس کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے جو ریور یمونہ ہے تو فرنڈز جو اس کا رائیٹ انسر ہوگا وہ ہوگا اپشن سی سن یعنی سوریا کے ساتھ نیکسٹ کوشن ہے دل لیک کمار وہاں اس لوکیٹڈ ان دا ڈسٹک تو جو کمار وہاں لیک ہے یہ نمین لکھت میں سے کس ڈسٹک میں لوکیٹ کرتی ہے تو فرنڈز یہ لوکیٹ کرتی ہے آپ کی اپشن بھی منڈی میں نیکسٹ کوشن ہے چار اپشن آپ کے پاس دیئے گئے ہیں جو ستلوج ندی ہے وہ کہاں سے نکلتی ہے تو راکستال، شپکیلہ، چندرتال یا پھر پارویٹی گنڈ تو فرنڈز جو اس کا رائیٹ انسر ہوگا وہ ہوگا اپشن اے یعنی راکستال نیکسٹ کوشن ہمارے پاس ہے مارک دا انکریکٹ تو لیکس اینڈ ایلٹیٹوڈ پھر سے اگین آپ کے پاس دیئے گئی ہے تو چار اپشن ہے اور سامنے اس کے جو ایلٹیٹوڈ ہے وہ لکھے گئے ہیں کتنے میٹر پہ وہ کتنے ایلٹیٹوڈ پہ وہ ستھت ہے تو جیسے پراشر لیک ہے چندرناہان لیک ہے کریری لیک ہے اور چندرتال لیک ہے تو فرنڈز اس میں سے جو انکریکٹ ہے وہ ہے آپ کا جو اپشن سی ہے یعنی کریری لیک تو کریری لیک جو ہے یہ تین ہزار اٹھالیس میٹر کے ایلٹیٹوڈ پہ ستھت ہے نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں دابریگو اینڈ دشر جو آپ کے پاس بھریگو اور دشر لیک ہے یہ کس ڈسٹک میں آتی ہے تو کلو میں چمبہ میں کنور میں یا شملہ میں تو فرنڈز اس کا جو رائٹ انسر ہوگا وہ ہوگا آپشن اے یعنی کلوڈسٹک میں نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں دیکھیں ویدک جو کال تھا اس سمیں پورشنی کس ندی کو کہا جاتا تھا ستلج کو راوی کو بیاس کو یا یمونہ کو تو فرنڈز اس کا جو رائٹ انسر ہوگا وہ ہوگا آپشن بی یعنی راوی کو نیکسٹ کوشن ہے تو فرنڈز جو شملہ ڈسٹک میں آپ کو بتانا ہے کون سی لیک آتی ہے تو جو آپ کی چندر نہان ہے آپشن بی جو آپ کی ہے یہ آپ کی شملہ ڈسٹک میں لوکیٹ کرتی ہے تو رائٹ انسر ہوگا آپ کا ہوگا آپشن بی چندر نہان نیکسٹ کوشن ہے دیکھیں چار لیک ہے دیکھیں چار لیکس آپ کے پاس دی گئی ہے تو ان میں سے کون سی کنور زیلا میں استحت ہے بریگو ناکو لاما یا گڑسارو تو فرنڈز جو ناکو لیک ہے یہ آپ کی کنور ڈسٹک میں آتی ہے تو آپشن بی آپ کا رائٹ انسر ہوگا نیکسٹ کوشن ہے دا پنجاب ہل ایریاز ٹرانسفرڈ ٹو ہیمارچل ہون جو پنجاب کے جو ہلی ایریاز تھے وہ ہیمارچل کو کب ٹرانسفر کیے گئے تو فرنڈز چار اپشن آپ پاس دیئے گئے ہیں تو اس کا جو رائٹ انسر ہوگا وہ ہوگا اپشن اے فرسٹ نومبر انیس سو چھاسٹ کو نیکسٹ کوشن ہے ہیمارچل کیم انٹو بینگ آن فیپٹین تھ اپریل نائنٹین فورٹی ایٹ ویدہ مرجر آف تو آپ کے پاس چار اپشن دیئے گئے ہیں کن چار آپ کو بتانا ہے جو پندر اپریل انیس سو اٹھالیس کو جب ہیمارچل کا گٹھن کیا گیا تو کن چھوٹی بڑی ریاستوں کو ملا کر وہ کیا گیا تو وہ کتنی تھی وہ تھی تیس ہیمارلین جو پرنسلی سٹیٹس تھی تو آپشن سی جو ہوگا وہ آپ کا رائٹ انسر ہوگا آپشن سی نیکسٹ ہے بیلاسپور اپارٹ سی سٹیٹ وز مرجڈ وید ہیمارچل آن تو جو بیلاسپور ہے وہ جو ایک پارٹ سی سٹیٹ تھا وہ کب ہیمارچل کے ساتھ ملایا گیا اس کا اس کا کب ویلے کیا گیا ہیمارچل میں تو فرنس یہ کیا گیا تھا 1 جولائی 1954 کو تو جو آپشن بھی ہے یہ آپ کا رائٹ انسر ہوگا نیکسٹ ہے وٹ وز دا ٹوٹل ایری آف ہیمارچل اب ٹل 1966 فرس نومبر اور آپ کو بتانا ہے کتنا ایری آ تھا اس کا تو فرنس یہ تھا اٹھائیس ہزار ایک سو بانویں سکیر کلومیٹر جو کی 1966 فرس نومبر 1966 تک جو ہیمارچل کا ٹوٹل ایری آ تھا وہ تھا اٹھائیس ہزار ایک سو بانویں سکیر کلومیٹر نیکسٹ قوشن ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ 25 جنوری 1971 جب ہمارچل کو پورن راجعہ کا درجہ دیا گیا تو ہمارچل جو بھارتی یونین ہے ہمارا یونین ہے اس کا کونسے نمبر کا راجعہ بنا تھا تو فرنس یہ بنا تھا اٹھاروان راجعہ یعنی option c will be your right answer نیکسٹ ہے which among the following is not a tributary of the river تو آپ کے پاس چار اپشن ہے آپ کو بتانا ہے کہ جو بیاس ندی ہے بیاس ندی کی کونسی نمبر لکھت میں سے tributary نہیں ہے اور سولنگ منالسو سجوائیں اور ملگن تو اس کا جو right answer ہوگا وہ ہوگا option d ملگن باقی جو سولنگ منالسو اور سجوائیں ہیں یہ تینوں جو tributaries ہیں یہ بیاس ندی کی tributary ہے نیکسٹ question ہے نیوگل is a north side tributary of چار آپ پاس option دیئے گئے ہیں بیاس راوی ستلج اور چناب تو نیوگل جو ہے یہ کس کی tributary ہے تو یہ ہے option a بیاس کی نیکسٹ نیکسٹ ہے تو آپ کو بتانا ہے جو فوزل اور سروری ندی ہے یہ ویسٹ بینک tributaries کس ندی کی ہے تو فرنٹس یہ بھی آپ کی جو بیاس ہے اس کی tributaries ہے تو option c آپ کا right answer ہوگا نیکسٹ ہے جو نرسنگ ٹبا ہے یہ کس ڈسٹک میں آتا ہے تو فرسٹ آپ پاس جو option ہے چمبہ نیکسٹ ہے کلو ہمیرپور اینڈ سولن تو جو اس کا right answer ہوگا وہ ہوگا option a چمبہ میں نیکسٹ question is the اندر کلا پیک is located in ڈسٹک جو اندر کلا جو پیک ہے وہ کس district میں locate کرتی ہے چار آپ option دیئے گئے ہیں منڈی کلو کانگڑا اور چمبہ تو friends اس کا right answer ہوگا option b کلو next question ہے چھرچند نالا is the tributary of the river جو چھرچند ہے یہ نالا ہے یہ tributary ہے کس ندی کی یہ آپ کو بتانا ہے بیاس کی راوی کی next question is the place بڑا بنگال is located in the district of جو بڑا بنگال ہے وہ نمیرلیت میں سے کس district میں locate کرتا ہے تو اس کا right answer ہوگا وہ ہوگا option d کانگڑا میں next question is تمسر peak جس کا 5080 میٹرز اس کی altitude is located in the district تو تمسر peak ہے یہ آپ کو بتانا ہے کس district میں locate کرتا ہے تو friends یہ کرتا ہے option b چمبا میں next question the region وزیری روپی is in the district of تو جو وزیری روپی ہے یہ کس زلے میں آتا ہے تو first option ہے second ہے سرمور third ہے شملا and fourth ہے چمبا تو friends جو وزیری روپی ہے یہ آتا ہے کلو میں تو option a آپ کا صحیح answer ہوگا next question ہے kinner class in kynner district has an altitude of تو kinner class جو ہے یہ جو چوٹی ہے اس کا altitude بتانا ہے تو friends اس کا altitude ہے 65 meter یعنی option c آپ کا right answer ہوگا next question ہے mark the incorrect آپ کو ایک طرف peaks دی گئی ہے دوسری طرف locations اس کو بتائی گئی ہے تو ساتھ چا جو peak ہے یہ کلو میں صحیح ہے تو آپ کو بتانا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے next ہے پتالسو پتالسو چمبہ میں شرنگ لہول میں سولنگ کلو میں تو friends in message جو incorrect ہے option b پتالسو تو جو پتالسو ہے یہ چمبہ میں نہیں بلکی کلو میں صحیح ہے option b آپ کا right answer ہوگا next ہے the bada kanda peak is located in تو جو bada kanda ہے یہ چھوٹی کہاں پر صحیح ہے تو یہ صحیح ہے چمبہ میں option a آپ کا right answer ہوگا next question is up till october 1966 unna was the تحصیل of the district جو 1966 تک جو unna تھی وہ کس district کی تحصیل تھی تو friends یہ تھی خوشیار پور کی جو کی پنجاب میں آتا ہے next question ہے nalagard was merged with the himachal pradesh in 1966 was a part of district تو جو nalagard ہے جو 1966 میں himachal pradesh میں ملایا گیا تھا یہ اس سے پہلے کس district کا part تھا کال کا تھا ننگل کا تھا چنڈی گھر کا تھا یا امبالا کا تھا تو friends اس کا جو right answer ہوگا وہ option d امبالا یہ امبالا district کا part تھا next is what لے لیا ہے وہ 5739 square kilometer option b will be your right answer next dine kund is a place near جو dine kund ہے چمبا میں دھرمشالہ میں ڈالہوزی میں یا نگروٹا میں تو اپشن جو c ہے یہ آپ کا صحیح ہوگا next question the hungrang valley is located in the district تو جو hungrang valley ہے یہ کہا پہ کون سے district میں آتی ہے تو یہ آتی ہے کن اور district میں تو option a آپ کا right answer ہوگا next is located in the district جو سورنگ lake ہے یہ کس zila میں صحت ہے تو یہ صحت ہے آپ option c کن اور district میں next ہے the ship puri spring is located in the district of جو ship puri جھر na ہے یہ کس zila میں صحت ہے تو چار option آپ کے پاس دیئے گیا ہیں solen mandi kullu یا sir more تو friends جو ship puri یہ ہے یہ صحت ہے آپ کے sir more میں option d جو ہے یہ آپ کا right answer next is the mulgan and the yula are the important valleys in the district جو mulgan and yula ہے یہ valleys کس zila میں آتی ہے تو friends یہ آتی ہے آپ option d کی نور میں next question ہے mark the incorrect تو آپ کو incorrect ہے اس کے mark کرنا ہے باقی تین آپ کے پاس correct ہے لیکن ان میں سے کوئی ایک آپ پاس incorrect دیا ہوگا تو وہ رہا ہے تو دیکھئے لنٹن memorial یہ کہا ستھت ہے ناہان میں سینک سکول حمیرپور وار مموریل دھرمشالہ CSIR complex پارلمپور friends ان میسے جو incorrect ہے وہ ہے آپ کا option ب سینک سکول تو سینک سکول جو حمیرپور ہے یہ آپ کا incorrect ہے تو سینک سکول جو ہے یہ سجان لوکیٹڈ تو چار option آپ دیئے گئے ہیں تو نالٹی جو کھیل میدان ہے یہ کہاں پر ستھت ہے آپ کے option بی سرہان جو کی ریاست ہے اس کی راجدانی بھی رہی ہے کسی سمیہ میں تو اسے اس کا پراجی نام شونیت پور تھا تو سرہان جو جہاں پر بھیمہ کالی ماتا کا مندیر ہے تو اسی جگہ میں اس کے ساتھ لگتا ایک ground ہے اسے نالٹی ground کہا جاتا ہے اور district شملا یہ اگر آپ پاس district پوچھا جائے تو district شملا آئے گا next question ہے before 1950 کوڑگڑ اور کوڑکھائی وردہ پارٹ آف جو 1950 سے پہلے کوڑگڑ اور کوڑگائی تھے وہ کس area کے بھاگ تھے کس district کا بھاگ تھے تو friends وہ تھے آپ کے چار option آپ پاس دیئے گئے ہیں سولن east پنجاب پیپسو یا پھر کانگڑا تو یہ آتے تھے east پنجاب میں تو option b آپ کا right answer ہوگا next ہے سرور cave of lord شیوہ is تتہ پانی میں جو کہ تتہ پانی ہے ایک دھارمک ستھل ہے اور یہاں پہ گرم پانی کے چشمے بھی ہے اور یہ اگر زیلا کی بات کی تو منڈی زیلا میں آتا ہے next ہے gas peak جس کا 6794 altitude ہے سی level سے is located in تو friends یہ آپ چار option دیئے گئے سپیتی ویلی سانگلہ ویلی لہول ویلی یا پھر پبر ویلی تو gas peak ہے یہ آپ کی سپیتی ویلی میں آتی ہے next ہے سکھ سار لیک جو کی 1740 میٹر altitude ہے سی level سے جس کا is connected with تو friends یہ connected ہے option c ریوال سر next lake چندر تال was called by chinese traveler hyun tansank as جو hyun sank تھا اس کے دوارہ جو چندر تال ہے chinese travel تھا اس کے دوارہ چندر تال کو کیا کہا گیا ہے تو friends اس کے دوارہ کہا گیا ہے اسے option a lohit سروور کے نام سے next ورشن ہے بھلا کدار جسے کی old کدار mountain بھی کہا جاتا ہے is in تو friends یہ ہے آپ منڈ district میں ہے option a will be your right answer next ہے نرسنگ ٹیبا جو 3730 meter ہے سمدر تل سے lies in district تو جو نرسنگ ٹیبا ہے یہ آپ کا ستھت ہے option b یعنی چمبا میں next ہے کنت پانڈوا option b اس کا right answer ہوگا اور کئی بار اس کا direct altitude بھی پوچھ لے جاتے ہیں تو کنت بھی آپ کی 1740 meter ہے اس لئے آپ ساتھ میں add کر دیا گیا ہے اس کا altitude بھی next ہے in both literature mandi and revalcer area is called as جو both literature تھا اس کے حساب سے mandi اور revalcer area تھا اسے کیا کہا جاتا تھا تو اسے کہا گیا ہے جو ہر یعنی option b آپ کا صحیح ہوگا next ہے in 1962 indo german man joint agriculture project was launched in 1962 میں indo اور germany کے سنکت پراکرم سے ایک جو agriculture project launch کیا گیا تھا وہ کیا گیا تھا آپ کی جو بل ویلی ہے منڈی میں وہاں پر اور ہمارچل کی سب سے اگر اپجاؤ ویلی یا اپجاؤ بھومی کی بات کی جائے تو وہ بھی یہ بل ویلی ہے جو منڈی میں ہے اور ایک بات آپ کو بل سے اور یاد رکھ نہیں ہے جو ماننی مکھے منطری ہے شریعرام ٹھاکور جی ان کے دوارہ ایک بہودیش یوجنہ ہے ان کی جو پرستاویت ہے وہاں پہ انٹرنیشنل ائرپورٹ بنانے کی وہ بھی اسی ویلی میں بنائی جا رہی ہے یعنی بھل ویلی میں next ہے who wrote about کلو ویلی surely the gods live here this is no place for men تو یہ کس کے دوارہ کہا گیا ہے کلو ویلی کے لئے تو یہ کہا گیا ہے option جو اے ہے جوسف روڈیار کی پلنگ دوارہ next ہے where is بندر گھاٹی یعنی جو منکی ویلی ہے یہ کہاں پر صد ہے تو یہ صد ہے آپ کا option ب چمبہ جو کی on the way from دھنچو to منی میش اس on the way جو دھنچو سے منی میش کا راستہ ہے اس کے ساتھ ہی یہ بندر ویلی صد ہے 1873 میں ان کو جو آپ کا lahoul کو valley of glaciers کہا گیا تھا تو یہ کہا گیا تھا جو انڈریو ویلسن تھے option b آپ کا right answer ہوگا ان کے دوارہ next ہے prominent shrubs found in himachal تو کون سی جو shrubs ہے جھاڑی ہے یہ himachal میں پائی جاتی ہے تو چار option آپ پاس ہے تھونا توش ٹوٹ یا پھر all of these تو جو option d ہے یہ آپ کا right answer ہوگا تو یہ تین ہی جو shrubs ہے یہ himachal میں پائی جاتی ہے اور ساتھ میں اس کے جو آپ کے botnical names ہیں یہ بھی لکھے گئے ہیں تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنے کئی بار direct یہ بھی پوچھ لے جاتے ہیں next ہے دارنگ wildlife surgery is in جو دارنگ wildlife ہے یہ کہاں پستیت ہے تو friends یہ صحت ہے آپ کا زیلا کنور میں option a آپ کا صحیح ہوگا next is located at جو himalian zoological park ہے یہ کہاں پستیت ہے تو friends یہ صحت ہے آپ کے گھناٹی میں جو شملہ میں گھناٹی ہے وہاں پر آپ کا himalian zoological park صحت ہے option a آپ کا right answer ہوگا next ہے musk deer farm is located in جو musk deer farm ہے یہ کہاں پستیت ہے تو چار option آپ کے پاس دیئے گئے ہیں یہ صحت ہے آپ کے شملہ کے کفری میں next question himalian nature park was established at جو nature park ہے himalian کا وہ کب بنایا گیا اور کہاں بنایا گیا تو جو چینی بنگلو ہے کفری کے نزدیک ہی ہے چینی بنگلو تو یہاں پہ یہ بنایا گیا تھا nature park option c a جو ہے next question the dhaka glacier is located in the territory of dhaka glacier ہے یہ کس region میں آتا ہے کس territory میں آتا ہے تو یہ آتا ہے آپ کے سپیتی میں option b آپ کا right answer ہوگا next ہے thakur jagdew chand research center is located at تو جو thakur jagdew chand research center ہے یہ آپ کا صحتحت ہے option a نیری میں next ہے the regional center of bureau of standards is جو bureau of standard ہے ان کا regional center آپ کو بتانا ہے تو friends یہ ہے آپ پرمانو میں جو کی district solon میں آتا ہے next ہے michyal lake is in district kangra is located at جو michyal lake ہے kangra میں یہ کہاں پر chunani and salol kun یہ آتے ہیں آپ کے kangra valley میں option c آپ کا صحیح ہوگا next ہے رمجیت ساغر dam does not touches the boundary of state جو رمجیت ساغر dam ہے یہ کس راجے کی جو boundary ہے انہیں touch نہیں کرتی ہے تو یہ حریانہ جو ہے اس کی boundary touch نہیں کرتی باقی پنجاب جموکشمیر اور ہیمачل کی boundary کو touch کرتی ہے next ہے who prepared the draft of رنجیت ساغر dam way back in AD 1912 تو جو رنجیت ساغر باندھ ہے جو کی پنجاب میں صحت ہے یہ کس کے دورہ اس کا جو draft کیا گیا تھا تو یہ کیا گیا تھا جو بریٹش انجینئر تھے ان کے دورہ تو option a آپ کا right answer ہوگا next ہے in which mountain ranges خجیار lake is located تو نیمن لکھ میں سے کس میں جو خجیار lake ہے یہ صحت ہے تو آپ کو بتانا ہے جو خجیار lake ہے یہ صحت ہے دھولہ دھولہ میں ہے option c یہ آپ کا صحیح ہوگا next ہے سیسو waterfall جو 3170 میٹر کی سمودھر دل سے جس کی انچائی ہے یہ کہاں پر ستھت ہے تو سیسو آپ کے ستھت ہے لا hole میں option a آپ کا right answer ہوگا next ہے where is the rukhmanikund تو rukhmanikund کہاں پر ستھت ہے منڈی نورپور بلاسپور یا حمیرپور friends یہ ستھت ہے آپ کے بلاسپور میں option c آپ کا صحیح ہوگا next question ہے kalika kund is in جو kalika kund ہے یہ نمین لکت میں سے کہاں پر کس زلے میں ستھت ہے تو یہ ستھت ہے آپ کے چمب آجلہ میں تو option a یہ صحیح ہوگا next ہے johnny hot water spring are located in تو johnny جو hot water spring ہے یہ کھاں پر ستھت ہے تو friends یہ ستھت ہے سولن میں تو option a آپ کا صحیح ہوگا next ہے guru kund is in جو guru kund ہے یہ منڈی میں ہے نالاگڑ میں پونٹا میں یا پھر بلاسپور میں تو friends اس کا جو right answer ہوگا وہ ہوگا option b جو ہے آپ کا نالاگڑ next question shingo la pass shingo la pass کہاں پر ستھت ہے تو friends یہ ستھت ہے لا حل سپیتی میں option d ہے آپ کا یہ صحیح ہوگا لا حل سپیتی next question سپرون valley is in جو سپرون valley ہے یہ کہاں پر ستھت ہے تو friends سپرون valley ستھت ہے آپ کے سولن میں next spell valley is situated near جو spell valley ہے وہ نمی انکل میں سے کہاں پر ستھت ہے کانگڑا روہڑو نہان یا دھرمپور friends یہ جو روہڑو کے نزدیک آپ کی جو spell valley آتی ہے تو اس لئے option b ہے آپ کا یہ right answer ہوگا next is in جو سدن valley ہے یہ کہاں پہ ہے تو friends یہ آتی ہے آپ کے نور zila میں option b ہے یہ آپ کا صحیح ہوگا next ہے بہرون گھاٹی is located in جو بہرون گھاٹی ہے یہ ستھت ہے آپ کے چمبہ zila میں تو option c یہ صحیح ہوگا next which pass is known as the gateway of tibet تو چار option آپ پاس دیئے گئے ہیں تو gateway of tibet ہے یہ کہا جاتا ہے ship کی la کو option جو c ہے یہ صحیح ہوگا next ہے brinqta pass is in district جو brinqta pass ہے یہ آپ دھنکل جوت is in district جو آپ دھنکل جوت ہے یہ کہا پہ ستھت ہے تو یہ ستھت ہے کانگڑا میں next question ہے what is the altitude of solon town from mean sea level تو solon کا جو آپ کو سمدر تل سے انچائی ہے وہ کتنی ہے تو friends یہ ہے آپ کی 1450 میٹر next question which of the following river does not flow through district سرمور تو آپ کے پاس آپ کو چار option دیئے گئے ہیں آپ کو ان میں سے بتانا ہے کہ کون سی ندی جو سرمور زلہ ہے اس کے through نہیں گزرتی ہے تو باٹا جلال تونس یا روحان تو friends جو آپ کی کنا ہیں یعنی اس میں میں جان بوجھ کے آپ option 5 6 ایڈ کی ہیں تا کہ آپ کو پتا ہو کہ سرمور زلہ میں کتنی ندی گزرتی ہے تو جو کنا ہیں یہ آپ کی سرمور میں نہیں گزرتی اس کو چھوڑ کے گری روحان تونس جلال اور باٹا یہ سبھی ندی جو سرمور زلہ ہے اس کے ہو بیٹی ہے نیکسٹ ہے بندھل ویلی جو بندھل ویلی ہے یہ کس زلہ میں ستھت ہے تو یہ ستھت ہے چمبہ زلہ میں تو آپشن جو ڈ ہے یہ آپ کا صحیح ہوگا تو یہ تھے آج کی امپورٹنٹ جیوگرافی کے questions تو اس سیریز کو ہم continue رکھیں گے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھنکس فور وچنگ دس ویڈیو